موسیقی انفارمیشن حب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور دوستو دو بڑی اسلامی فوجی طاقتیں آمنے سامنے آگئیں ترکی اور مصر میں گمسان کی جنگ شروع ہو گئی مصری فوج کا اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے ترکی کو نشانہ بنانے کے لیے لیبیا میں اتر گئیں مصر کے جنگی تیاروں نے ترکی کا ائر ڈیفینس سسٹم تباہ و برباد کر دیا ترکی نے مصر بار ٹینک چڑھا دیے متعدد بنکرز تباہ کر دیے ترکی نے مصر کے چھپن فوجی حلاق کر دیے مصر نے ترکی کی اندرونی معاملات میں مداخلت کو تاریخ کی بترین غلطی قرار دے دیا اور طیب اردگان نے مصر پر حملوں کا اعلان کر دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو مصر کی وزارت خارجہ کے درجمان احمد حافظ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق شام یا لیبیا سمیت کسی بھی عرب ملک میں ترکی کی دخل اندازی کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کا یہ اقوام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرابدادوں کے منافی ہے ترجمان نے کہا ہے کہ انہیں حیرت ہے کہ ترکی دوسرے امالک کے تنازات میں کیوں دخل اندازی کر رہا ہے اس طرح وہ رخنوں کا موجب بن رہا ہے اور انگرہ کے نظریے کو اس انداز میں آگے بڑھا رہا ہے جس سے خود ترک عوام کے وسائل کا زیاہ ہو رہا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ عرب اقوام ان لوگوں کی کاوشوں کو مسترد کرتی ہے جو اپنے مقاسد اور مفادات کے اصول کے لیے بروے کال لا رہے ہیں مصر کی لیبیا کے ساتھ طویل مگر غیر محفوظ سہرائی سرحد ہے اس نے لیبیا میں جاری خانہ جنگی کی اثرات سے نمکنے کے لیے لیبیا میں فوجی مداخلت کی دھمکی دے رکھی ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر ترکی کی حمایت یافتہ فورچز نے سرد شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ترکی کے استمبول کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا مصری صدر عبدالفتہ السیسی نے جمعات کو ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے ملک کو لیبیا میں مداخلت کا قانونی حق حاصل ہے انہوں نے فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ وقت ضرورت فوجی مشن انجام دیا جا سکے صدر السیسی نے کہا ہے کہ مصر ہمیشہ سے لیبیا میں مداخلت پر متردی طرح ہے لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے واضح رہے کہ مصری صدر نے جون میں لیبیا میں جنگ بندی کے لیے منصوبہ پیش کیا تھا لیکن اب تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی لیبیا میں برسر پیکار دونوں متحارف فریقوں اور ان کے اتحادی مالک کے درمیان حالی آفتوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے ترابلس میں قائم قومی اتحاد کی حکومت جی این اے اور مشرقی لیبیا سے تعلق رکھنے والے جنرل خلیفہ ہفتر کے زیرے قیادت لیبی قومی فوج کے درمیان ایک دوسرے کے زیرے قبضہ علاقوں پر کنٹرول کے لیے لڑائی جاری ہے مصر کے علاوہ سعودی عرب متعہدہ عرب امراض جنرل خلیفہ ہفتر کے عامی ہیں جبکہ ترکی جی این اے کی حمایت کر رہا ہے لیبیا میں حکومت کے حلیف ترکی اور باغیوں کا مددگار مصر کے درمیان اسکری تساتم کا خدشہ بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ ترکی نے لیبیا پر حملوں کا اعلان کرتے ہوئے ساتھی مصر کو بھی نمٹانے کا فیصلہ کیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مصر نے تاریخ کی بدترین غلطی کر لی ہے انہوں نے ترکی ائر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا ہے اب مصر تیار ہو جائے اس کے علاوہ سعودی عرب اور یو اے ای میں بھی فوجی وارننگ جاری کر دی گئی ہے خبر ساہداروں کے مطابق مصری پارلیمان نے فوجی صدر عبدالفتہ السیسی کو لیبیا میں اسکری مداخلت کا اختیار دے دیا ہے مصر نے لیبیا کے شہر سرد کو سرخ لکیر قرار دیا تھا اس نئی شہر کے اطراف جاری پیش قدمی پر گیری نظر رکھی ہوئی ہے مصردکار اپورٹوں کے مطابق ترکی کی اسکری حمایت یافتہ لیبیا کی متحدہ وفاقی حکومت کی فوج اس سائلی شہر کی سمت پیش قدمی کے لیے اکٹی ہو رہی ہے مصری وزیر خارجہ سامہ شکری نے واضح کیا کہ لیبیا میں صورتحال کی پیش رفت بیرونی مداخلت ملائشیاؤں کی کوشش اور غیر ملکی جنگجوہوں کا لیا جانا یہ تمام امور مصری کی قومی سلامتی اور دیگر عرب مالک کی امن کیلئے ایک بڑا خطرہ بن رہے ہیں مصر اس بات کے لیے کوشش ہے کہ سیاسی حل تک پہنچا جائے اور راستہ تلاش کیا جائے اس کے نتیجے میں لیبیا کی سرزمین کی وعدت امن و استحقام اور سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے دوسری جانب ترکی میں مقامی طور پر تیار کیے جانے والے چنار ساخ کے اسکر یا ٹی ٹونٹی ٹو میزائل لیبیا میں وفاقی قومت کو بھیجے ہیں اس سے قبل شام میں ان میزائلوں کا تجربہ کیا جا چکا ہے یہ بات ترک اسکری ذرائع کے حوالے سے بتائی گئی ہے ترکی کی اخبار ملت کے مطابق ترک فوج نے وفاقی قومت کے لیے لوجسٹک سپورٹ اور اسکری سازو سامان بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اس حوالے سے انکرہ نے لوگ ہیٹسے وانٹھرٹی ای اور فور ہنڈرڈ ایم ساک کے دو کارگو تیارے لیبیا میں الوٹیا کے فوجی اڈے اور مصراتا شہر بھیجے ہیں لیبیا بھیجے گئے میزائلوں کو سرد شہر کے قریب رکھا گیا ہے ترابلس متحدہ افاقی قومت کی فوج فیصلہ کن حملے کے لیے سرد کے باہر مورچے سنبھال چکی ہے مصری بالیمان میں فوجی صدر جنرل عبدالفتہ السیسی کو ہمساہ ملک میں عسکری مداخلت کا اختیار دینے پر بحث ہو رہی ہے مالٹا ترکی اور لیبیا کے وزراء ملاقات کے بعد پریس کنفرنس کر رہے ہیں ترکی نے لیبیا میں ممکنہ طور پر فوجی مداخلتوں کے بھیجانے سے نمٹنے کے لیے عسکری اور سفارتی منصوبہ تیار کر لیا ہے یہ بات ترکی کے اخبار زمان نے ترک حکومت کے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتائی ہے اخبار نے مذکورہ ذرائع کی حوالے سے مزید بتایا ہے کہ انکر حکومت مصری افواج لیبیا بھیجانے کی اجازت سے متعلق مصری پارلیمنٹ کے فیصلے کا قریب سے جائزہ لے رہی ہے ذرائع کے مطابق ترکی لیبیا میں موجود اپنی فوج کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے خواہ یہ حملہ کسی بھی فریق کی جانب سے ہو ذرائع نے انکشاف کیا کہ اگر مصر نے اپنی فوج لیبیا بھیجی تو ترکی کے بعد لیبیا میں موجود اپنی عسکری ساز و سامان میں اضافے کا منصوبہ تیار ہے تاکہ مصر کی فورسز کے سامنے کھڑا ہو جا سکے چھے عرصہ قبل ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن یہ باور گرا چکے ہیں کہ ان کا ملک کشید کی بڑھانے اور لیبیا میں مصر کا مقابلہ کرنے کا خواہش من نہیں ہے لیکن اب لیبیا میدان میں آ چکا ہے تو اب ترکی کے ٹینکوں کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم ساتھی انہوں نے ترابلس میں افاقی حکومت کے لیے ترکی کی سپورٹ پر زور دیا اس سباق میں مارڈرن ڈپلومیسی ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مقابلے کی صورت میں مصری فوج ترکی کی فوج پر غالب آنے اور اسے لیبیا سے نکال دینے پر قادر ہو سکتی ہے رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ مصر بڑی تیزی کے ساتھ لیبیا میں اپنی افاق تائنات کر رہا ہے اور اس حصلے میں محمد نجیب فوجی اڈے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ مشرق وسطہ میں سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے رپورٹ کے مطابق لیبیا میں مصر اور ترکی کے برائے راست تساتم کے صورت میں انکرہ کی حظیمت یقینی ہے اس لیے مصر کے پاس جدید اسلاح اور اس کی فوج شہرائی علاقوں میں کاروائی کا تجربہ رکھتی ہے لیبیا میں نامعلوم جنگی تیاروں نے الوٹیا میں واقعی ائر بیس پر حملہ کر کے ترکی کے ائر ڈیفینس نظام کو تباہ و برباد کر دیا یہ کہنا تھا لیبیا کے صدر جنرل ہفتر کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ تیارے مصر کی جانب سے اڑائے گئے ہیں واضح رہے کہ قوم متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت جی این اے نے ترکی کی عسکری مدد سے جنوبی فورسز سے کنٹرول واپس حاصل کیا تھا اس کے علاوہ خبر اصلاح ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق لیبیا کے عسکری ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ الوٹیا فوجی اٹھے پر جنگی تیاروں کی بمباری سے ترکی کا ائر ڈیفینس نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ الوٹیا فوجی اٹھے پر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو شدید بمباری کی گئی ہے دوسری جانب جی اے کے مخالف گروپ لیبین نیشنل آرمی این این اے کے کمانڈر خلیفہ افتر نے کہا ہے کہ ائر بیس پر حملہ نامعلوم جنگی تیاروں نے کہا کیا ہے لیکن مصر نے کہا ہے کہ یہ اس کے تیارے تھے پرکی نے مصر پر ٹینک چڑھا دیئے اس کے مقابلے میں مصر کے پہ چھپن فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اس حوالے سے ائر بیس کے قریب واقعہ ٹاؤن کے رہائشوں نے بتایا ہے کہ ائر بیس کے جانب سے دماغوں کی آوازیں آ رہی تھی واضح رہے کہ مائی میں ترابلس میں حکومتی فورسز نے ایلن سیز سے الوٹیا کا دوبارہ کنٹرول حاصل کیا تھا ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ